بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور فانم جد کا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بیٹ جانتا ہے جس کے قبضہ میں آپ کی اور میری جان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ہریے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں شروع یہ دیکھیں پیچھے آج اتنی زیادہ دند ہے یہ پیچھے سے کلیر نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے لیکن بالکل ایسے جیسے دیوار لگ گئی یہ نیچے دیکھیں گرین چارہ یہ کھیت لیکن بالکل نظر نہیں آرہا آج بہت زیادہ سردی دن بہت دن سردی میں ہو رہا ہے اب اضافہ اس لئے میں نے یہ لیدر کی جیکٹ بھی لی ہے اور یہ پہنی ہے آج سے شروع کی یہ پہننی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اس لئے تو آج لگتا ہے کہ سورج نکلنے کے کوئی چانس نہیں ابھی ہلکی ہلکی سی ہوا بھی چلنا شروع ہو گئی ہے اور دند میں اضافہ ہو گیا تو آپ سب بھی جب بھی گھر سے نکلیں سفر کے لیے نکلیں تو پوری احتیاط کے ساتھ نکلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع آج تو چلتے ہیں اب کرتے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آج کی کیا روٹین بنے گی جی تو ناشتہ میں نے کر لیا ہے تو ابھی یہ چائے پینے لگا ہوں یہ دیکھیں چائے ہماری تھوڑی سی ہوتی ہے لائٹ مطلب صرف دودھ کا رانگ چینج کرتے ہیں اور اس کو پی لیتے ہیں تو یہ پیور حالس دودھ کی چائے تو ابھی یہ چائے پی کے تو آج ہمارا موڑ بن رہا ہے فش کا تو فش لے گئیں گے اور فش کو آج فرائی کر کے وہ کھائیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں بہت مزے کی خالص دودھ کی چائے پینے کا تو مزہ آجاتا ہے لیکن جب جانوروں کا کام کرنا پڑے تو تب پتا چلتا ہے کہ یہ حالس دودھ کس طرح ملتا ہے کتنی ویلیو اس دودھ کی جیسے میں سردی میں صبح صبح اٹھ کے جاتا ہوں تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس دودھ کی کیا ویلیو ہوتی ہے اگر کسی دوست نے چائے حالس دودھ کی پینی ہے جی تو جناب یہ لے کے آئے ہیں فش یہ فریش فش مل گئی تھی یہاں سے تو یہاں ہمارے قریبی ایک فارم ہے تو وہاں سے مل گئی تھی تو وہاں سے ہرید لی تھی ابھی یہ دیکھیں اس کا بلڈ وغیرہ بھی جو مارکیر سے ہریدتے ہیں اس کا اتنا بلڈ وغیرہ نہیں نکلتا کیونکہ وہ پتا نہیں کہاں کہاں سے کتنی کتنی دور سے آئی ہوتی ہیں فریز ہو کے تو ان کا بلڈ نہیں نکلتا اتنا جتنا کہ اس کا بلڈ نکلتا ہے تو یہ فریش کا کھائیں فش کو تو مزیعہ آ جاتا ہے تو ابھی یہاں پر یہ میرے امی جان اس کو کر رہے ہیں واش اس کی اچھی طرح سے صفائی کر رہے ہیں یہ ساتھ میں میرے بڑے بھائی دنان بھائی لگے ہوئے تھے تو یہ ساتھ ساتھ پانی کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر رہے ہیں تو پھر اس کے پیس کریں گے ہوتی تو وہ تو کر دیتے ہیں جن سے ہریتے ہیں وہ ساتھ ہی پیس بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں نیچے پانی میں کتنا چھوٹے چھوٹے سے وہ خون کے لوتھرے بغیرہ نکلتے ہیں یہ ویسٹیج بغیرہ جو ہوتی ہے یہ ساتھ ہی کٹ کر دیتے ہیں اس لیے ان سے کٹ نہیں کرواتے ہم تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے تو اس کے بعد اس کے پیس کریں گے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ صاف ستری چیز کھائیں گے یہ دیکھیں کتنی ویسٹیج تھی تو ابھی ادنان بھائی نے اس کو چھتھرہ سے اوپر سے جو صفائی کرتے ہیں وہ بھی کیے ابھی یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ پیس کر رہے ہیں اپنی مرضی سے جتنے جتنے ہمیں چاہیے تو پھر اس کو مسالہ لگا کے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد اس کو فرائے کریں گے تو آج کا ہمارا یہ ویلاگ ہوگا اسی پہ تو انشاءاللہ رات تک امید ہے کہ یہ کھانے کے قابل ہو جائے گی اور رات کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ سلور نام ہے اس فش کا تو پہلے بھی ہم کھاتے ہیں یہ والی تو بہت زیادہ مزے کی ہے یہ والی فش تو پہلے ہم آرہی ہیرمرالہ سے آگے جو بڑے والا بریج ہے اس سے آگے فش فارم ہیں بنے مطلب وہ ٹھیکہ لیتے ہیں جو فش والے ہیں تو وہ بیجتے ہیں پکڑ کے تو ان سے ہم دریاء کی تازہ فش پکڑوا کے جال سے تو وہ لے کے آتے ہیں تو آج کل موسم زیادہ حراب ہو گیا تو یہ ہم نے دیکھا فارم جو تھا ساتھ ہی مارے گاؤں کے تو وہاں پر دیکھی تو یہ ہمیں پساندہ آئی ہے تو اس لئے ہم نے وہاں سے حرید لی تھی تو ابھی یہ اپنی مرضی کے یہ جناب پیس کروا کے بھئی نان کر رہے ہیں پیس تو پھر اس کو لگائیں گے مسالہ جات تو اس کے بعد یہ کھانے کے قابل ہوگی انشاءاللہ تو یہاں پر جناب میری وائف تو یہ مسالہ اس کو لگا رہی ہیں تو یہ کافی زیادہ مقدار میں تھی تو کافی زیادہ اس کو مسالہ بھی لگایا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جب مسالہ اس کو اچھی طرح سے لگ جائے گا اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی تو اس کے بعد مزے کی بنیں گے انشاءاللہ کیونکہ فریش چیز کھانے کا اپنی ایک مزہ ہے اپنی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو فریش فروٹ ہو دودھ ہو یا یہ فش ہو گوشت ہو تو ہم تو ویسے بھی گوشت بھی لے کے آئیں تو اسی دن جتنا چاہیے اتنا ہی لے کے آتے ہیں اور اسی دن پکا لیتے ہیں فریز کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا پیچھے تو یہ جناب میرے بڑے بابی فرائی کر رہے تھے کیونکہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ یہ یہود وہ فرائی کریں گے تو یہ وہ فرائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ساتھ ساتھ کھا بھی رہے تھے تو میں نے پہلے کھانا شروع کر دی تھی تو جو پہلے پہلے فرائی ہوئی تھی تو بات میں مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنانی ہے اپنے دوستوں کے لیے بہت اچھی میری یوٹیوب فیملی ہے ان کو شیئر کرنا ہے تو یہ جناب ماشاءاللہ سے فائنل لوک اس کی آگئی تو ابھی سب کھا رہے ہیں تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تو میرے بھائی اتنا جو ہیں کیونکہ سردی بھی بہت زیادہ ہے تو مزہ بھی بہت زیادہ آیا ہے تو میری وائف فش نہیں زیادہ لائک کرتی اس لئے انہوں نے نہیں بنائی تو بابی لوگ لگے تھے فرائی کرنے پہلے مسالہ وغیرہ میری وائف نے لگا دیا تھا لیکن فرائی جو ہے وہ میری بابی لوگوں کی ہے اس لئے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکا تو جیسی بھی تھی بہت مزے کی تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو میرا یہ بلاک پسند آیا ہوگا اللہ تعالی آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا بلاک کرتے ہیں حتم عرفان امجد کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات